بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلوشتان گورنمنٹ کا کیابنٹ کا ہمارا اجلاس بلکہ بھی چل بھی رہا ہے ایک وقفہ نماز لے کے پریس فالوں کے ساتھ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں اور آج ادرانی کا مقصد کچھ چیزوں کے حوالے سے میڈیا کو اور خاص کر ہماری ویوز کو اور باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کچھ چیزوں کو شیئر کرنا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اس کی پرفارمنس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو بدنظر رکھے ہوئے پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے ڈیولپمنٹ اس میں ایک بہت بڑا کامپننٹ ہے ایمپلائیمنٹ ہے لیجسلیشن ہے گوڈ گورننس کے آسپیکٹس ہیں ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں اور دوسری کامپننٹس میں چیزوں کو بہتری لانا اور اکاؤنٹیبیلٹی ٹرانسپرنسی وہ ساری چیزیں جن پہ کام کیا جاتا ہے فور اچیونگ گوڈ گورننس آج اس خاص پریس کانفرنس بولانے کا مقصد ہمارا ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ہم بہت ہائیلائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں جس پہ سینسیٹائز بھی ہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بلوچتان پرویشل اسیمبلی سے منظور شدہ پھر کیابنٹ سے منظور شدہ جو ہم پی ایس ڈی پی جیسے کہتے ہیں جو ہمارا ایک سوشل ڈیولیٹمنٹ پلان ہوتا ہے جس کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں پی ایس ڈی بلوچتان میں تقریباً فور ڈی لاسٹ بہت عرصے سے کسی نہ کسی حوالے سے کانٹرویشنز رہی ہیں لیکن حالیہ لاسٹ گورنمنٹ کے بعد جب ہائی کورٹ آف بلوچتان نے ایک سو موٹو ایکشن کے تحت انیشیٹیو لیا اور دوہزار اٹھارہ انیس کے پی ایس ڈی پی کو کورٹ میں ایز ای کیس گیا اور اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی اس نے بہت ساری چیزوں پہ روشنی بھی ڈالی اور بہت ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر کے سامنے بھی لایا سب سے پہلی چیز تو ہم اس اقدام کو بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں جو ہائی کورٹ آف بلوچتان نے لیا کیونکہ ماضی میں کبھی بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے باتیں بہت ہوئیں اس پی ایس ڈی پی کے حامیان بہت بتائی گئیں اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے چیزوں پہ بتائے گیا کیونکہ یہ واحد پی ایس ڈی پی وہ کتاب ہے اور وہ پروگرام ہے جس کے تحت آپ بلوچتان کی لوگوں کو ریلیف ڈیولپمنٹ میں دیتے ہیں باقی چیزیں اپنی طرف جہاں انفرسٹرکچر نیڈز جو ہیں وہ اس پی ایس ڈی پی کے طرح ہوتی ہیں گورنمنٹ کے اور بھی پروگرامز ہیں جس میں لوکل گورنمنٹ کے تحت بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے نون ڈیولپمنٹ سائٹ سے بھی ہوتا ہے لیکن مین کامپننٹ پی ایس ڈی پی رہا ہے تو ہائی کورٹ نے بڑا انیشیٹیو لیا اور ہمیں بڑی اس میں یہ چیزیں دیکھنے کو آئیں کہ ماضی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے خاص کر پلاننگ کے جو ایس ایس تھے اور پلاننگ ڈیویزن کے پلاننگ پی این ڈی کے جو آفیسز تھے انہوں نے بہت ساروں نے 2018 کے پی ایس ڈی پی کو ڈیس اون کیا کورٹ میں جا کے اور باقاعدہ کورٹ میں یہ کہا کہ جی اس میں بہت ساری کنزوریاں ہیں بہت سارے پروسیس کمپلیٹ نہیں ہیں اور بہت ساری سکیمات اسی طریقے سے آگئے ہیں کورٹ نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشن سٹارٹ کی اور باقاعدہ اس کا ایک انیشیل جو ایک سٹیٹمنٹ تھا اس پہ ایک آرڈر بھی جاری ہوا تھا ہماری گورنمنٹ جب 2018 کے اگست کے بعد اپنا فل فانکشن فرس سپٹیمبر کے بعد سے کیابنٹ میٹنگ بھی شروع ہوا تو ہم نے سب سے پہلا اسی ایجنڈے کو پک اپ کیا اور اس پہ اپریشیٹ کیا کہ کورٹ نے جو ایفرڈ ڈالا ہے اور باقاعدہ ہم نے 2018 کے سپٹیمبر میں ایک کمیٹی بنائی جو کمیٹی کیابنٹ کی کمیٹی آن پی ایس ڈی پی تھی جس کمیٹی نے سارے چیزوں کو ریویو کرنا تھا اس کی کمزوریاں دیکھنی تھی کہاں کہاں ایشیوز ہوئے اور ہم نے اسی طرح سٹیپ بنائے کہ ہم نے اب اس پی ایس ڈی پی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا معلومات ہے اور ہمیں کیٹیگرائزیشنز کی طرف آئے جو بہت سارے چیزوں پر ڈیلیبریشن ہوئی سب سے پہلی چیز ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ اس پی ایس ڈی پی میں کون کون سی سکیمات ہیں کس کس نویت کی ہیں کس کس والم کی ہیں کیا ان پہ کام ہو چکا ہے کتنا ان کی کام باقی ہے کون سے ہمارے ایمپورٹن سیکٹرز ہیں کون سے ہمارے ایمپورٹن سیکٹرز نہیں ہیں اور کوٹ نے جو ایک طریقے کار بتایا ہے اور کوٹ نے جو کی فیکٹرز یا کی سیکٹرز ہمیں جو آئیڈنٹفائی کی ہیں ان میں کیا پوزیشن ہے سب سے بڑا ڈیسیزن جو شاید بلوشتان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے اس کیابنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا جس میں ہمارے سارے کولیشن پارٹنرز کولیشن پارٹیز موجود تھے آج گی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ ہم نے وہ سکیمات کو آئیڈنٹفائی کرنی ہے جو ستر سے اسی فیصد کے لیول پہ بن جاتی ہیں بلوشتان میں ان پہ ستر سے اسی فیصد فائنانشل خرچ بھی ہو جاتا ہے انفرسٹرکچر بھی بن جاتا ہے لیکن چھے چھے آٹھ آٹھ بلکہ دس دس سالوں سے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں کیونکہ دس سے پندرہ فیصد ان پہ کام نہیں ہوا تھا یہ وہ سکیمات ہیں جن کی تعداد چار سو گیارہ ہے اور یہ وہ سکیمات ہیں جن کا ٹوٹر لاغت اگر آپ لگائیں تقریباً تھرٹی سیون ٹو فورٹی بلین روپیز میں جاتا ہے ہم نے ان سکیمات کی جب آئیڈنٹفیکیشن کی تو یہ تقریباً چار سو گیارہ سکیمیں ہیں جن کی ریکارڈ میں ایسے بھی ہیں جو تقریباً دس سال سے بھی پرانے ہیں حکومت بلوچستان کے پیسے ان میں لگے حکومت کا ٹائم لگا ایفرٹ لگی پیسے لگے لیکن دس سال تک کمپلیٹ نہیں ہوئے اور ہم نے ان چار سو گیارہ سکیموں پہ کام سٹارٹ کیا کیونکہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ پی ایس ڈی پی جو ہے وہ بلکل بلوک ہو چکا ہے وہ بلکل ہل نہیں رہا پی ایس ڈی پی کسی صورت بلوک نہیں ہے اس نئی پی ایس ڈی پی میں تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ تیس عرب روپے کی الوکیشن ہوئی ہے اور جس میں تقریباً میرے خلال تیس ہے یا تقریباً یہ ٹوئنٹی فائف کا فگر ہے جس پہ اٹھائیس عرب روپے کی الوکیشن ہوئی ہے جس میں ڈی پارٹمنٹس کو آلیڈی جو آتھرائزیشنز ہیں وہ یا ریلیزز ہیں وہ بھی ہو چکی ہیں میکسیمم پہ اور دس لگ بگ سات سے آٹھ عرب روپے آج کے دن تک ان پر خرچ بھی ہو چکا ہے جو کہ مزید تیزی میں آگے خرچ بھی ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چار سو گیارہ سکیمیں جو ہیں یہ انشاءاللہ اس فائننشل ائر میں جو کہ جون سے پہلے ہیں ہم اسی فیضت سے کمپلیٹ شدہ سکیموں کو کمپلیٹ کر لیں گے ٹوٹل آنگوئنگ کی پندرہ سو پندرہ سکیمیں ہیں جو آنگوئنگ میں چل رہی ہیں جس کے لیے بھی اس سال ہم نے اوورال جو ایک آتھرائزیشن یہ الوکیشن ہوئی ہے وہ بھی تقریباً 37 to 40 بلین کی لگ بگ ہے اور یہ بھی اس کا ایک کمپلنٹ ہے اس اسی فیصد سے ہٹ کر ہیں ان سکیمات کی جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً پندرہ سو سکیمات ہیں ان پہ بھی کام جاری ہے ایشو جو اس پی ایس ڈی پی کا سب سے بڑا ہے جس پہ بہت بڑی ڈیلیبریشن آتی ہے کل ہائی کورٹ میں ہمارے دو تین وزراء اور ہمارے ایم پی ایز بھی باقاعدہ پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہمارے پلاننگ ڈیولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اور مقصد صرف ایک تھا مقصد یہ تھا کہ کورٹ میں ہائی کورٹ نے ایک ہمیں کی سیکٹوریلز ایریاز دیئے ہیں اور ہمیں پچھلی جب گورنمنٹ تھی جب ان پہ یہ ورک ڈیٹ آیا اور انہوں نے اپنا آرڈر جاری کیا تو انہوں نے تقریباً چار سیکٹرز ایسے آئیڈنٹفائی کیے کہ آپ لوگ کی پرائیورٹی اس پہ ہوگی آنگوئنگ پہ ہوگی اور ان سیکٹرز پہ ہوگی اور وہ سیکٹرز تھے جس پہ انرجی تھا سوری ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے آپ کا ووٹر ہے اور لائن آرڈر سے ریلیٹڈ ہے ہماری ایک پلی رہی جس پہ ہم نے بڑی کوشش کی اور کل بھی کورٹ میں ہم نے اس کو بڑا پلی لینے کی کوشش کی اور بلکہ آپ کے توصل سے ہم کیونکہ آنرربل کورٹ نے اس پہ بڑا اچھا ڈیسیزن لیا ہے اور بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے خاص کر ججز اس کو بڑے غور سے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اپنی پلی ایک دفعہ پھر ان سے لیں گے انشاءاللہ اٹھارہ کو ہماری ایک اور پیشی ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کامپنٹس ہیں جو کہ اس کی سیکٹر میں شامل نہیں ہیں میں چھوٹی سے مثال دوں گا بلوچستان ایک بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے اور بہت دور دراز علاقہ ہے ٹھیک ہے ہم ایڈیوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں ہیلت پہ خرچ کر رہے ہیں پانی پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن روڈ نیٹوک ایک بہت بڑا کامپنٹ ہے ہمارے صوبے میں جو اس کی سیکٹر میں یا اس فیکٹر میں نہیں آتا شاید اس پہ ہم خرچ نہیں کر سکتے لیکن اس کی ڈیفینیشن ابھی مزید انشاءاللہ ہم کورٹ سے کلیریٹی لیں گے انرجی میں بزلی آتا ہے اس پہ ہم خرچ اس پہ فیلال نہیں کر سکتے بلوچستان میں بہت ڈیفرنٹ ایسپیکٹس میں چیزیں ہیں جن کی انفرسٹرکچر ہم نے بڑھانی ہے جس میں سے آپ فورسٹ بھی سمجھ سکتے ہیں فورسٹری ہے ایگری کلچر ان لائف سٹاک اس پورے صوبے کے ریڈ گیئرڈی ہیں کہ اس صوبے میں جو سب سے بڑا روزگار یہاں کے لوگ اگر کماتے ہیں وہ دو چیزوں سے کماتے ہیں یا تو لائف سٹاک سے کماتے ہیں یا ایگری کلچر سے کماتے ہیں وہ دونوں کامپنٹس بھی اس کے اندر نہیں ہیں اب ہم نے اگر سکول بھی بنانا ہے ہم نے اسپتال بھی بنانا ہے ہم نے کوئی بھی فیسلیٹی کرنی ہے جب تک روڈ ایکسس نہیں ہوگا کہیں کہیں ایسے علاقے ہیں جہاں اگر ہم نے سکول بھی بنانا ہے یا اسپتال بھی بنانا ہے تو ہمیں وہاں ایکسس آف روڈ بنانا ہوگا تاکہ ہم ڈسٹینیشن پہ پہنچیں گے اور آج کے دور میں دنیا میں جہاں بھی آپ نے ترقی دیکھی ہے پاکستان میں اگر دیکھی ہے یورپ میں دیکھی ہے میڈلیسٹ میں دیکھی ہے اس کا سب سے بڑا کی سیکٹر جو ہمیشہ رہا ہے وہ روڈ انفرسٹرکچر رہا ہے آپ اس کی مثال لے لیں کہ آپ کے شہر کے سارے روڈ اب کوئٹا شہر ہے کوئٹا شہر میں اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے یا ہم نے کسی اور ایسے شہر کے اندر کام کرنا ہے جو ابھی شہری ماحول بن گیا ہے وہاں ابھی زمینداری لیولنگ نہیں ہوگی وہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈیم شہر کے اندر نہیں بنیں گے وہاں پہ روڈ انفرسٹرکچر بنے گا پیومنٹ روڈز بنیں گے گلیاں بنیں گی نالیاں بنیں گے لیکن اگر ہمارے پی ایس ڈی پی میں ہم کسی نہ کسی حوالے سے اگر رسٹرکٹ ہوں گے کہ ان کامپوننٹس میں ہم کام نہیں کر سکتے تو پروونچل گورنمنٹ کے لیے اپنے پی ایس ڈی بی کے دائرہ کار کو بڑھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انرجی ایک اور کامپوننٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورے بلوچستان کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً آج بھی تقریباً ستر فیصد ساٹھ سے ستر فیصد نیشنل گریڈ کے ساتھ اور ایکسپینشن آف الیکٹرسٹی سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو ہمیں جو سب سے بڑی سہولت بلوچستان کے لوگوں کو ملی وہ سولر انرجیزیشن سے ملی ہے آج بھی عام آدمی اپنے کسی ٹیوویل کے لیے اپنے کسی گھر کی لائٹ جلانے کے لیے یا گورنمنٹ کے سکیمات بھی رہی ہیں تو سولرائزیشن کے اس سکیمات دی گئی ہیں لیکن اس کی سیکٹر میں وہ بھی نہیں ہیں تو آج اگر ہمیں کسی ایسے علاقے میں بجلی دینا ہے جہاں تقریباً دو سو گھر آباد ہے یا جہاں پہ زمینداری کا انصر بھی ہے لیکن بجلی نہیں ہے اور بجلی کم از کم پچاس کلومیٹر ٹرانسمیشن سے دور ہے تو وہاں ہم کیا کریں یا تو ہم انتظار کریں کہ وفاقی حکومت اگلے دس سالوں میں وہاں بجلی لے جائے تب جا کے ہم ان کو بجلی دیں یا پھر ہمارے پاس چوائس ہے کہ حکومت بلوچستان سولرائزیشن کے طرح وہاں ٹیو ویلز بھی لگا سکتی ہے یا ٹیو ویلز کے حوالے سے وہاں پہ ان کو پانی کے مد میں تو ہمیں اپروول ہے لیکن بجلی کے مد میں ایسے شہروں کو یا چھوٹے چھوٹے دہاتوں کو بجلی دینا ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو آپ ایک چیز جو کلیریٹی ہم چاہتے ہیں جو کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اسی لئے ہم نے بیان کی ہیں کہ الحمدللہ بلوچستان گورنمنٹ کا پی ایس ڈی بھی کسی حوالے سے بند نہیں ہے یہ آن گوئنگ ہے یہ چل رہا ہے اس پہ تقریباً الوکیشنز بڑی سکیمات پہ بھی ہوئی ہیں آن گوئنگ پہ بھی ہوئی ہیں ایک کامپننٹ جو سب سے بڑا ہے کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک گورنمنٹ اپنی ایک پالسی لاتی ہے ایک گورنمنٹ اپنی ایک نئے ایک ڈیولپنٹ پلانس کو لاتی ہے اب ہماری گورنمنٹ کے لیے نئے پلانس لانے کے لیے رسٹرکشنز ہیں اور وہ رسٹرکشن ہیں چونکہ یہ پرانا پی ایس ڈی پی چل رہا ہے تو اس پرانے پی ایس ڈی پی میں کے اندر جو ایک ٹائم فریم اور جو سیکٹورل تھوڑی بہت جو لیمٹیشن ہے وہ ہمیں ایکسپینڈ نہیں کرنے دے رہی ہے جس کے حوالے سے ہم کل بھی ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ہمارے کیابننٹ میمبرز پیش ہوئے ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی کہ یس جو کمزوریاں یا گوڈ گورننس کی اور پی ایس ڈی پی کو صحیح نہیں بنانے کی ذمہ داری ایک اور گورنمنٹ کی تھی وہ اس گورنمنٹ کی نہ ہو الحمدللہ اس گورنمنٹ نے اپنے گوڈ گورننس کے بہت سارے چیزیں لوگ کو دکھائی بھی ہیں ہم لیجسلیشنز ہم نے اس ان چھے مہینوں میں جو کی ہیں وہ کر رہے ہیں ڈیلیگیشن آف پاور فائننشل ڈسٹرک لیبل تک لے جا رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈمیسٹریٹیف سینکشنز کی طرف جا رہے ہیں ازلہ کو اور اداروں کو بھی مضبوط کر رہے ہیں ایڈوکیشن پلان ہو ون ون ٹو کا کانسپٹ ہو ہیلتھ این ایڈوکیشن میں ایمرجنسی نافذ ہو بیسک ہماری جو بھی سوشل سرویسز اور ایڈس ہیں ان کو مطارف کرانا بلوشتان میں انڈاومنٹ فنڈ کا قیام کرنا جس سے سرکاری لوگوں کو تو پہلے علاج ملتا تھا لیکن اب ایک عام شخص کو بھی کینسر، لیور پلانٹ، کارڈیا ٹریٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ آف پلوشتان فنڈ کر سکے گی اسی طرح بہت سارے نئے میکینیزمز ہیں جس میں ہم نئے قسم کی لیجسلیشنز لائیں جو دس دس پندرہ پندرہ سال پرانی تھی بلکہ کچھ ایکٹس تو ہمارے اتنے پرانے ہیں جس میں اگر ہم بلوشتان بیلڈنگ کوڈ آثورٹی کو لیں جو نائنٹین تھرڈی سکس کا بنا ہوا ہے ہم اگر اپنا فورس ایکٹ لیں وہ ایٹین سیوٹین نائن کا بنا ہوا ہے ہم اپنا انوائیمنٹ کا لیں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں یہ گورنمنٹ گوڈ گورننس پہ کچھ سٹیپس انہوں نے اٹھائیں اور یہ چیزیں سلولی اور گریجولی ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہیں لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ڈیولیپنٹ پلان بھی ہے جس طرح ٹھیک ہے دوہزار انیس بیس میں ہم اس پلان کو باقیدہ بجیٹ کر کے اپروف کر کے کر سکیں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چند ماہیں ان کو بھی ہم اویل کریں تو ہماری ریکویسٹ بڑی اور خاص کر ابھی جو ان سلابوں کے بعد اور جو برفباری ہوئی ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکسس سب سے بڑا ایشو نکلا ہے ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں پہ تھوڑی نظر سانی ضرور ہو انشاءاللہ ہم اپنا کیس بھی پلیٹ کریں گے اور ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے ہائی کورٹ سے کہ وہ ہمیں ڈیفینٹلی اس پہ ریلیو دیں گے کیونکہ اس ریلیو نہ دینی کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر بند ہے ہم وہ سارے چیزیں کر رہے ہیں جو شاید اگر پچھلی گورنمنٹ سے نہیں کیا ہو گورنمنٹ کا پلاننگ کمیشن کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت اگر ماضی میں سکیمے اپروو نہیں ہوئی اس کا قصور ہم پہ نہیں آنا چاہیے اگر ہمارے دپارٹمنٹس اون نہیں کر رہے اگر ہم ان کو باقاعدہ ڈی سی سی کر کے پی ڈی ڈی و پی کر کے اپروو نہیں کر رہے اگر ہم کیابنٹ کی منظوری نہیں دے رہے اگر ہم کیومنٹی بیس نہیں بنا رہے اور انڈیویجول بیس بنا رہے ہیں یا اسی طرح کے بہت سارے پروسیس جو پچھلی پی ایس ڈی پیز میں پوری نہیں ہوئیں اگر ان میں سے ایک بھی ہم نہیں کر رہے ہم سمجھتے ہیں ہماری پوری پی ایس ڈی پی کو روک دینا چاہیے لیکن اگر ہم یہ ساری پریکٹسز کر رہے ہیں اور اگر ہم ان سارے چیزوں کو فالو کر رہے ہیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ ہم ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اور ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسیس ہم نے اپنا خود سٹارٹ کیا ہے ہماری سی ایم آئی ٹی جو کمیٹی ہے وہ آٹھ سو سے نو سو سکیمو کا وزٹ خود کر چکی ہے اور اس کی اب رپورٹنگ کر کے اس پہ ایکشنز بھی ہم لے رہے ہیں اسی طرح ہمارا وی آر کا سسٹم ہے نیب لسٹ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے امپروف کرنی ہے وہ ہم نے خود انیشئیٹ لیے تو یہ وہ کچھ سٹپس ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے لی ہیں اور گورنمنٹ ان کو اون بھی کر دی ہے ہمارے لیے پروونشل گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی ایک ایشو اس حوالے سے کہ آن گوئی میں الحمدللہ آج بھی وہ کام سارے جاری ہیں ہو بھی رہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کی سیکٹرز کے جو ادر سیکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی اگر تھوڑی بہت نظر سانی ہو جائے اور اکاؤنٹیبلیٹی ہو کہ ہم جہاں بھی کمزوری شو کریں کمزوری نظر آئے بالکل گورنمنٹ کوئی چیک بیلنس ڈیفنیٹلی ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن ہم محسوس کر دیں کہ ان چیزوں کی طرف سے تھوڑی بہت چیزیں ریلاکس ہوں تاکہ ہم مزید جو اپنا ایکسپینشن آف پی ایس ڈی پی ہے اس کو اور مزید آگے بڑھائیں اور کام کا سلسلہ آگے بڑھائے جائیں تو آج مین مقصد یہی ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو ہماری ایک اور پیشی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم وزراء کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جائیں اور گورنمنٹ اپنا موقف بڑے اچھی انداز میں اور پیش کریں تاکہ جو دوسرے کی ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں ان کے اندر بھی ہم ترقیاتی کاموں کا سلسلہ آنگوئنگ سے اٹھا گیا آنگوئنگ میں تو وہاں بھی کام ہو رہے ہیں لیکن ایز نیو سکیمز یا جن کی پراپر اپروولز نہیں ہوئی تھی ان کے اوثورٹیز کے طرح کروا کے ان کو آثنٹک کر کے لیگلائز کر کے فیکٹر بنا کے نئی طریقے سے ہم سامنے لائیں تاکہ وہاں بھی کام سٹارٹ ہو سکے آپ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے آپ کو ذہمت دی ابھی بھی ہماری کیابنٹ جاری ہے اور اس میں ہم بات کریں گے اور ایک جو اس کا تو میں نے بتا دیا دیکھیں این ایف سی ایوارڈ تو ایک جو ڈیٹرمنٹ ہے نائن پرسنٹ پہ بلوچستان کا ہے وہ تو ویسی ایگزیس کرتا ہے ہماری ایک دو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اس میں این ایف سی جو کمیٹی میں بلوچستان کو دو سیکٹرز انہوں نے دی ہیں کہ دو کمیٹیز کو بلوچستان ہیڈ کر رہی ہے تو بلوچستان گورنمنٹ کے جنمائندگی ہے جس میں فائنینس ہمارے منسٹر صاحب ہیں اور پھر ہمارے جو پرائیوٹ میمبر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اپنے دوسرے ہائرنگ بھی کچھ کنسلٹنس کی کر رہے ہیں ہم اپنا کیس پورا پلیٹ کریں گے اور گورنمنٹ اور بلوچستان انشاءاللہ اس دفعہ کوشش کرے گی اپنے شیر سے زیادہ کچھ حاصل کرنے کی انشاءاللہ مالی پوزیشن کی میں تھوڑی کلاریٹی فیس کرنوں کہ پاکستان کا بھی بجٹ بنتا ہے وہ بھی ڈیفیسٹ کا بنتا ہے گورنمنٹ کا سٹرکچر آف ورکنگ بڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے ہم یہاں کرنٹ کیش فلو کے کانسپٹ نہیں ہوتا کیونکہ ریونی جنریشن بڑھتی ہے گڑھتی ہے بہت سارے فنومن آزات ہیں تو گورنمنٹ ہمیشہ کام ہی اسی طرح کرتی ہے دو تین چیزیں کام اس گورنمنٹ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہیں جس سے بڑا فرق آئے گا ہمارا ویسے تو یہ ٹوٹل پی ایس ڈی بی جو کتاب ہے یہ کوئی پانچ سو کے لگبہ ہے پانچ سو ارب کا ہے لیکن ہم اس کے اندر ہم نے جو پچھلے چار مہینے سے ریشنلائزیشن کی ہے ہم کسی نہ کسی حد تک دو سو سے دائیس سو ارب کے وہ اسکیمات جس کو کوٹ نے بھی آئیڈنٹفائی کیا ہے ہم نے بھی آئیڈنٹفائی کیا ہے ایک بہت بڑا چنک اس سے ہٹ جائے گا جو ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا سیکنڈلی گورنمنٹ اور بلوچستان ریونیو ایسپیٹ پہ بہت سارے جگہوں پہ کام کر رہی ہیں ہم نے بہت سارے جگہوں پہ فی سٹرکچر چینج کیا ہے ہم نے بی آرے کا ایکٹ متعارف کرا کہ وہاں ہم ایک بہت بڑا ریلیف ان ٹرمز آف ریونیو ملے گا ہم انشاءاللہ مائنز ان منرل میں ہم اپنی ایک نئی پالیسی دوہزار انیس کی لارے ہیں جو ہمارے ریونیو ایسپیٹ کو بڑھائے گا اسی طرح پی ایچ ای کا ہو لینڈ ایٹ کے حوالے سے ریونیو کا جتنا بھی ہمارا سٹیم فیسنگ کا پروسس تھا اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور اسی طرح ڈی سی کا اور بہت مختلف ہماری ایک ازمشن ہے گورنمنٹ کی کہ ہم انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ کا جو ریونیو آج پندرہ عرب ہے اس کو انشاءاللہ اسی سال کے اندر کسی حد تک تقریباً کوئی پچیس سے تیس عرب کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کریں گے جو گورنمنٹ اور بلوچستان کے لئے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی سرکار ہر چیز تھرو فورڈ پہ کام کرتی گئے دیکھیں ہم ہر بجٹ کا تھرو فورڈ ہوتا ہے اور آپ پورا پی از ڈی پی ایک ہی دفعہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے لیکن جو بہتری ہم کوشش کرنے کی لا رہے ہیں کہ ہر سال نئے سے نئے سکیم لائیں اور پچھلوں کو کمپلیٹ نہ کریں ہم انشاءاللہ ایک کمپریینسیف پلان لارے ہیں جس کے تحت کہ ہم وہ جو تھرو فورڈ کا میکنیزم ہو انہی سکیمز کی کمپلیشن کی طرف ہو اور وہ پیکج بڑھا ہو دیکھیں کورٹ نے جو ڈیسیزن لیا تھا اور جو کورٹ نے ایکشن لیا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ بہت تقریباً کوئی انیس سو یا کوئی اٹھارہ سو ایسی سکیمہ تھی جن کے فنڈیمنٹل پروسیسز نہیں ہوئے تھے تو کورٹ نے ان سب کو ختم کر دیا کہ جی ان کے فنڈیمنٹل پروسیسز نہیں ہیں ان کی نہ پی سی ون بنی ہے نہ ان کے کوئی ورکنگ پیپر بنا ہے نہ یہ پی ڈی 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 و پی ہوئی ہیں نہ ڈی سی سی ہوئی ہیں تو کورٹ نے ونس ان فر آل اس کو ختم کر دیا لیکن بڑی عجیب بات اس میں یہ ہے کہ جس میک میں نے یہ پی ایس ڈی پی بنایا تھا اور جو اس کو آثنٹیکیٹ کر کے سائن کر کے اس پویز ڈوپی کو آثنٹیکیٹ کرتا ہے وہی گواہ بن گئے کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے تو میں ایکسپیٹ کروں گا کہ اگر جن لوگوں نے سائن بھی کیے اس کتاب کو بنایا بھی خود ہے اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ غلط بناے تو پھر یہاں پہ ایک ڈیسیجن ایسا بھی آنا چاہیے کہ جنہوں نے غلطی کیے تو کم اس کا ان کو تھوڑی بہت سزا کی طرف بھی لے جانا جانا ہے اگر آپ محسوس کرتے تھے کہ یہ پی ایس ڈی پی غلط ہے یا جو بھی افسران یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کے اندر کا بات ہے تو ان کو پھر ان کتابوں پہ سائن بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور جب یہ ڈاکیمنٹیشن پڑھ رہی تھی وہاں اپنے پی ایس ڈی پی کو سبمیٹ کرانے سے پہلے پھر کورٹ میں جا دے کہ جی یہ جو سبمیشن ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے اب کوٹ ایکشن لے سبمیٹ ہو گئی منظور ہو گئی جب کوٹ نے ڈیسیجن لیا یہ تو ہم بڑا شکر گزار ہیں ہائی کورٹ آب بلوچستان کی اگر وہ ڈیسیجن نہ لیتے تو پتہ نہیں اٹھارہ سو یہ دو آزاز جتنی بھی سکیمیں تھیں یہ بھی شامل ہو جاتی ہیں بغیر پی سی ونز کے اور بغیر تردیب کے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروسیسز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کمی بیشی جو بھی ہے ہم آن گوئنگ میں بہت سارے ایسی سکیمز ہیں جن کے اگر پروسیسز کو ٹھیک کیا جائے تو ان کو اون کیا جا سکتا ہے لیکن ایدہ سیم ٹائم آ نئی سکیمز کے حوالے سے دو آپشنز ہیں یا تو ہم منی بجٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں یا دو آزار انیس بیس کا بجٹ بھی پیش کر سکتے ہیں جانجا آپ کی جو وضاحت آپ نے نئی دیکھیں ماشاءاللہ ہم تو سب اس کا حصہ ہیں یہ پی ایس ڈی پی اگر پروپرلی ایمپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی تو اس کا بینفٹ ہم سب لیں گے اور یہ پورا صوبہ لے گی اور جہاں ان کے اندر کمی بیشی آئے گی اس کا ایفیکٹ ہم سب پہ آئے گا اور یہی ایک وجہ ہے کہ کل ہم ہائی کوٹ گئے جہاں ہمارے تقریباً سٹیک ہورڈرز گئے زمرو خان صاحب گئے تھے اس میں عمرانی صاحب گئے تھے ہمیں لڑی صاحب گئے تھے زیال لانگو صاحب گئے تھے پیش ہوئے بازہی صاحب بھی گئے تھے بعد میں ہم سب اسی لیے پیش ہوئے کہ ہم سنسٹائز کریں ٹھیک ہے کوٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں اپنا ایک موقف پیش کرتے ہیں بہت سارے ایسے افسران پینٹی ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے لیکن ہمیں ہولسٹک ڈیسیجن دیکھنا چاہیے کہ چند ہر چیز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جہاں سو چیزیں اگر سکیما ٹھیک ہیں اور دو غلط ہیں تو وہ نائٹی ایٹ سکیموں کو کٹ ڈاؤن ہی کرنا چاہیے ہاں جہاں نوے سکیمات غلط ہیں اور دس ٹھیک ہیں پھر تو پورے کو بند کرنا چاہیے تو ہماری یہ ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا اوثنٹک ڈیٹا کے حوالے سے بھی دیکھا کریں کہ کبھی کبھی میلیفائیڈ انٹینشنز بھی ہوتے ہیں آپس میں سیکشنز کی آپس میں نہیں بنتی ہے یا کوئی انفرادی طور پر شاید کسی حوالے سے متاثر ہوا ہوگا تو وہ کورٹ میں گیا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا کیونکہ پی ایس ڈی بھی بہت امپورٹنٹ بک ہے اس پورے سوبے کا جو انفرسٹرکچر ڈیبلپ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر کچھ نہ کچھ سلونس آتی ہے آنگوئنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آنگوئنگ میں ابھی بھی کام ہو رہے ہیں تیس پینتیس چالیس عرب کے جو بھی اس سال کے کام ہیں وہ اس آنگوئنگ میں ابھی بھی ہوں گے اور ان میں اگر سے لے کہ آج تک کوئی کمی نہیں آئی ہے پیمنٹس بھی ہو رہی ہیں ایگزیکیوشنز بھی ہو رہی ہیں کام بھی ہو رہی ہیں فرق صرف ہے کہ کچھ نئی سکیمات کا ہے جس کو ہم نے فائنگلائز کرنا ہے اور شاید بہت سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے باقی چیز جیم ہو گیا ہے تو جیم بہت ساری چیزیں اور ہوئی ہوگی لیکن اس کو ہم نے جیم نہیں رکھا ہے انشاللہ یہ آگے چلے گا صرف جی آپ اگر آپ اس ندر سے دیکھیں ہائی کوٹ کے اس تصویت کو تو آپ کے پاس بہت کم تائم ہے جنہوں تر اور آپ پر پیرمیلی پاسل جائیں گے اس کو اکمل کریں گے تو وہی کرنشان وہی باتیں ایڈوانس کرنیس ہو گی تو اگر آپ ان چار سیکشن پر اتا فوکس کریں جن کی بات کے ان چاروں بہت بہت انجائی ہے تو ایک طرف تو آپ اس کی تعلیم کریں گوام کے ایسا میں میں دیکھیں ایک دیکھیں آج ہم نے اپنے تقریباً پچھلے تین ماہ سے ان سب پہ کام کر رہے ہیں یہ جتنی سکیمات تھی جن کے پی سی ونز نہیں بنے تھے جن کا کانسٹ پیپر نہیں بنا تھا جن کا پی ڈی ڈی وی پی نہیں ہوا تھا اور جن کا ڈی سی سی بھی نہیں ہوا تھا ان دو تین ماہ میں یہ سارے پروسیسز ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں تاکہ ان سب سکیمات کی اوٹھنٹیشنز ہو جائیں اب دی اونلی تینگ ریمینز ہے کہ آج اگر ہمیں کلیرنس مل جاتی ہے یہ کلیریفیکیشن آ جاتی ہے ہم دو دن میں ان کو ٹنڈر کر سکتے ہیں اور جب ان کو ہم دو دن میں ٹنڈر کر سکتے ہیں پیپرہ رول میں اور ہمارے جو فائننشل ڈسپلین ہے اس میں جو ہم نے ترامیم کیابنٹ سے بھی منظور کرائی تھی ان میں تقریباً یہ ٹائم پیریڈ پچیس دن میں ایلوٹ ہو سکتا ہے کسی بھی کانٹرکٹر کو فرق کیا ہوگا چار مہینے کا پیریڈ آپ بچا سکتے ہیں دیکھیں اسی کام میں جولائے کے بعد بھی ہونا ہے اور اس کام میں ابھی بھی سٹارٹ لینا ہے سٹارٹ پروسیسنگ اگر اپنا چلا جاتا ہے تو آپ امپلیمنٹیشن فیس کے چار مہینے بچا سکتے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے عموماً ان سیزنز میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر رمضان کا مہینہ بھی آئے گا لوکل بلدیادی سسٹم بھی آئیں گے یہ سارے چیزیں ہوں گی تو ہم ان چار مہینوں کو کیوں ضائع کریں چار مہینے ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے اور یہ زیادہ ایسی بھی سکیمات ہیں جو شاید بڑے اس پیمانی کی ہوں گی جو شاید دو دی مہینے بھی کمپلیٹ ہو جائیں اور ہم نے ایک اور فارمولا بھی دیکھیں جی بنایا ہے عموماً گرمنٹ میں کیا ہوتا تھا جولائی کا مہینہ آتا تھا بیس پندرہ فیصد ریلیزز ہوتے تھے پروجیٹس کو الوکیشن ہی نہیں رکھی جاتی تھی ہم نے اس پہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ آپ ایک دس کروڑ کی سکیم کے لیے جب پچاس لاگ رکھیں گے تو اس سکیم نے کبھی بندہ ہی نہیں ہے آپ دس کروڑ کی سکیم کے لیے دو کروڑ کا اماؤنٹ رکھیں گے تب وہ جا کے سٹارٹ ہوگا اور انیشیل جولائی میں اگر آپ پندرہ فیصد ریلیز کریں گے تو وہ کانٹریکٹر کبھی موبیلائیزیشن ہی کرے گا ہم اس فارمولے کو چینج کر رہے ہیں کہ انیشیل پیریڈ پہ آپ تیس فیصد یا چالیس فیصد ریلیز کریں سیکنڈ کارٹر آئے گا پھر آپ بیس فیصد کریں تھرڈ کارٹر آئے گا پھر بیس کریں جو آپ والی بات ہے وہ کرپشن کیوں ہوتی ہے آپ پورے سال جمع 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 کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے اپریل مئی کا مہینہ آتا ہے وہ کہتے ہیں جی پیسہ بڑا موجود ہے خرچ نہیں ہو رہا فوراں فوراں دیں ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں ہم کہیں گے کہ جب مئی جون کا مہینہ آ جائے گا پیسہ بڑا کم ہوگا اور اس کی ڈسپلین بھی صحیح ہوگا جو دینے انیشیل پیریڈ میں دیں کہ وہ کام بھی صحیح چلے کام موبیلائیز بھی ہو اور جب آپ کے پاس اپریل مئی کا مہینہ آئے سرینڈر کا ہو اس وقت آپ کے پاس پندرہ فیصد پیسے کا کوشن رہنا چاہیے جس کو آپ کانٹریٹر کو دے سکیں یہ نہ ہو کہ ساٹھ فیصد رکھا ہو آپ کے باس نہیں وہ موکم آپ بتائیں گے تو میں اس کی کلیریٹی آج دے دوں گا ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہماری گورنمنٹ میں نہیں اگس سے پہلے اگس سے پہلے دیکھیں مئی میں جب یہ کیس مئی میں تو میرے خیال اس کا پورا آرڈر آ گیا تھا مئی میں جب یہ مئی سے پہلے جب یہ سلسلہ چل رہا تھا اس وقت جو بھی کابینہ گئی ہوگی جو بھی افسران گئے ہوگے اس گورنمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں انفرادی طور پر ہم سب سیاسی لوگ ہیں لیکن یہ ایک نئی کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں بین پی عوامی پہلی دفعہ آئی ہے اس میں این پی پہلی دفعہ آئی ہے اس میں پی ٹی آئی پہلی دفعہ آئی ہے اس میں بلوشتار عوامی پارٹی پہلی دفعہ آئی ہے ہزارہ ڈیوکریٹ بھی پہلی دفعہ اس حوالے سے آئے ہیں تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے جو غلطیاں کی ان کو آپ سزا دیں ان کو آپ بلائیں بلکہ میں تو آج آپ کے اس کیمرے سے ایک بہت بڑا سوال اٹھانے والا ہوں میں تو کہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان بلوشتان کے پی ایس ڈی پی بیس پچیس سال پہ کمیشن بٹھائیں پچیس سال کا کمیشن بٹھائیں جو اس پی ایس ڈی پی کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور جو پھر اس پہ ذمہ دار ہیں ان پہ پھر ذمہ داری آئیت کریں بلکہ ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے ہم صرف دوہزار اٹھارہ انہوز کے لوگ کی کیوں بیٹھ جاتے ہیں آپ بیس سال کا نکالیں ایک کمیشن بٹھائیں اور ایک بڑا ڈیڈیگیٹڈ کمیشن بٹھائیں اور اگر ہم نے بلوشتان کے لوگ کو ریلیو دینا ہے تو پھر ایک صحیح قسم کا ریلیو دیں اور ہم پھر کلیریٹی لائیں کہ ٹھیک ہے یہ افسران تھے یہ لوگ تھے جنہوں نے کمزوریاں کی ہیں پھر ان کو ہم آئیڈنٹفائی کریں یہ نہ ہو کہ سائن بھی وہی بجٹ بنائیں ترتیب بھی وہی کریں اسیمبلی میں پیش بھی وہی کریں اور بعد میں کورٹ میں چلے جائے جی جو ہوا ہے غلط ہوا ہے یہ تو بڑا غلط طریقہ ہوا ہمارے ایک بھی آفسر نے ان آٹھ مہینوں میں یہ جا کے نہیں بلاؤ گا کہ اب جو پروسیسز ہو رہے ہیں ہم ان کو اون نہیں کریں ایک بھی نہیں بلکہ ہمارے جتنے سیکیٹریز ہیں اونرشپ بھی لے رہے ہیں پروسیسز کو بھی پورا کر رہے ہیں طریقے کار کو بھی پورا کر رہے ہیں کیابنٹ میں بھی آ رہے ہیں اور پروسیسز کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو وی آر کا تھا جنہوں نے سیٹلمنٹس کی ہیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے ہیڈ چیف سیکیٹری صاحب ہیں جس میں سیکیٹری ایسن جیڈی بھی ہیں اور سیکیٹری لاو بھی میرے خیال اس میں شامل ہیں باقاعدہ وہ اس پہ بیٹھیں گے اور جو جو کیٹیگریز میں جو جو سزا یافتہ ہیں ان کا جو فارمولا ہے جن کی انکوائریز چل رہی ہیں وہ الگ ہوگا جن پہ ڈیسیزنز آ چکے وہ پوراں ڈیفرنٹ ہوگا آپ اس میں ہر صدہ پہ انشاءاللہ دیکھیں گے اور سی ایم آئی ٹی کی جو بھی رپورٹس ہیں ایسی میرے خیال اس کی بھی ایک بڑی آتھنٹیفیکیشن یہ ہے کہ اسی فیصد جن سکیمات کی میں نے بات کی جو ٹوٹل چار سو گیارہ ہیں جن پہ ابھی تک تقریباً چالیس عرب سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے ان سب سکیموں کے حوالے سے بھی ہم نے یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ میں کہا تھا کہ وہ آتھنٹیفائی کریں گے اس کو ریکٹیفائی کریں گے پھر یہ آگے جا کے آتھرائیزیشن بھی فردر کریں گے اور ان چیزوں کو ہم اون بھی کریں گے تو میں جو کہنے کا مقصد تھا ہم ان فیکٹر میں سے جہاں کمی بیشی کریں ہم قصوروا رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ سارے پروسیس کر رہے ہیں تو ہمیں میڈیا سے بھی سپورٹ ملی چاہیے اور ہم بالا اے اکام سے بھی امید رکھتے ہیں کہ انصاف کے جو تقاضی ہیں وہ ہر لیول پہ پورے ہوں گے اور ماضی میں جنہوں نے کمزوری کیا ہم ان کے خلاف بھی خود ان ایکشن لینے کے موڈ میں ہیں اور لے رہے ہیں ہم نے کمیشنز اپنے بٹھائے ہیں کمیٹیز بٹھائے ہیں جو اس پی ایس ڈی پی کا پورا ریویو جب آپ دیکھیں گے اسی ایک ریپورٹ انشاءاللہ پیش ہوگی تو ہم ہائلائٹ کریں گے کہ ویکنسز کہاں ہوئی ہیں بہت شکریہ